جی ناظرین آج ہم جی ایس ٹیم جی ایس نیوز ٹیم ہم روچڈیل میں یوکے کے علاقے میں آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ سے ایک بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں جو کسی تعریف کی موتاج نہیں ہے اور ادھر کے کافی فیمس بزنسمن ہیں اور کافی ویل نون پرسنیلٹی ہیں تو ہم ان کے ساتھ آج یہاں بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا نام ہے اسلم جلال صاحب ہے اور جیسا کہ میں نے بولا کہ کسی تعریف کی موتاجی نہیں ہے ان کو تو چلی ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اپنے جو ان کے تجربات ہیں ایکسپیرینسز ہیں جو انہوں نے اپنی لائف میں کیا تھوڑا ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی ان سے خوش افادہ ہو تو بسم اللہ کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی تو ہم آج آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اپنے بار میں تھوڑا شیئر کریے کہ پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ یوکے میں کب سے ہے اور کیسے آپ سب سے پہلے تو میں جی ایسٹ تیلی ویمی کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کابل سمجھا اور میرے گھرہ پر تشریف لائے ہاں جی تو آپ نے پوچھا کہ میں کب سے انگلر میں آبین ہی ہے سنسن آئی ڈی سکٹی ٹو بارہ مارچ انیس سو پاسٹ کو میں اس ملک میں تھا اپنا تھوڑا بے ہمیں بتائیے اپنے بارے میں آپ بتائیے آپ کی کیا کیا مشاغل ہے کیا آپ کی مسروفیات ہے اپنے مسروفیات مسروفیات جب میں اس ملک میں ہے تو میں نے تین مہینے ایک فیکٹری میں کام کیا تھا جو ملک میں نے ملک مشینی میں سب کچھ سکھا ہوا تو میں نے تین مہینے وہاں ملک مشین میں کام کیا تین مہینے کے بعد پھر میں نے دوبارہ کام نہیں کیا لائے پہ چند اچھے مجھے دوست مل گئے پھر میں سے میں شیفلڈ موو ہو گیا تو فرسٹ اٹرگریف روڈ پہ بمبے ریسرنٹ اینڈ کسینو جو میرے دوست تھے پاشا ساتھ میرے ساتھ انگلی ہے کھولا اس کے بعد تقریباً پہلے دس سال میں انگلیس سٹائل میں رہا ہے کسینو اور کلب بزنس میں میں رہا ہے اس کے بعد پھر میں نے جب شادی ہوگی تو پھر میں نے اپنا یہ بزنس چھکا ہوا جو چیج کی ہے پھر سب سے پہلے میں نے کلوڈنگ مینفیکشن کی اس وقت میں سکارڈر میں تھا دس سال میں ہوا رہا ہوں نائیٹین سیبنی فائر سے لے گے نائیٹین ایڈی فائر تک سائرہ مینفیکشن کے نام سے اس لئے یہ میں نے بزنس کیا اور اس کے بعد پھر میں کچھ عرصے کے لئے پاکستان چلا گیا پھر کتھ اگریبنٹ سار ڈیٹس کے بعد محبس آگے پھر میں نے موبائل فون شیفلڈ میں آیا یہ موبائل فون پہ میں نے شروع کیا ان دنوں یہ نائے نائے لانچ ہوا تھا تو میں ایک میرے گوڑوں کی دکان تھی ان پر میں موبائل فٹ کروانے کے لئے گیا تو بیٹھا بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ بڑی دور اندیشی ہے یہ کافی اس کلوب پوپلیشنوں کی ملے گی یہ پارٹ آف لائف ہو جگا تو میں نے بیٹھا بیٹھے اس سے بات کی میں نے کہا بھائی اگر میں آپ کا پارٹنر بننا چاہوں اگر میں آپ کا پارٹنر بننا چاہوں اس کا نام کین گرفن تھا اچھا دوست بناتا تو کہنا لگی ٹی ڈین ڈھا دن بھائی تو میں نے کال سیٹ ہمارو تو میں دوسرے دن گیا اس کو دس ہزار پانڈ دیا اس سے میں نے پارٹنر شیپ کر دی پارٹنر شپ بھی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ بزنس کرنا تو لئرن دا بزنس تو یہ ٹک می سکس مانت میں نے اس کو خیر بات کیا پھر میں روش جن میں آکے ایر ویس کے نام سے میں نے یہ بزنس شروع کیا دریک شیٹ میں اور سارے لنکرش یوکسر میں میری برانچز تھی یہ پانچ سال میں نے بزنس کیا اس کے بعد پھر ہار آدمی اس میں جمپ ہو گیا اور اپر مارجن بہت سلیم ہوتا رہا پھر میں نے اس کو چھوک دیا اس کے بعد پھر میں نے کی ایس مانی ٹرانسفر لیمٹیڈ کرنسی کو کار پر شروع کیا اس کے بعد پھر میں نے دس سال کی اپس کو کھا اور یہ جو بینکنگ سسٹم ہے جون دوزار نو میں میں نے اسٹیٹ بینک سے مل کے یہ لوچ کیا تھا اس میں یہ جو منی لوڈوں جتنی پاکستان میں ہوتی تھی وہ فارغ ہو گئی تھی کیونکہ یہ جو خنانی کالیا اور ڈالیس وغیرہ جتنے بھی تھے ہمیں تھرڈ پارٹی ٹی ٹی دیتے تھے اور وہ اس کے گیس ہمیں روپیہ ملتا تھا وہ تھرڈ پارٹی ٹی دیتے پاکستان میں ضرور ملتا جاتے ہی نہیں تھا تو پھر مجھے دوزار نو میں مجھے یاد ہے جون کا مہینہ تھا سٹیٹ بینک سے ایک ایمیل آئی کہ we want to do the joint business تو میں اور میرے میڈا پر سٹیٹ بینک کراچی گئے تو آباس تھا فسٹ کو کرتا لائسنس for money transfer banking system سب سے پہلے میں نے یو بیر سے شروع کیا تھا پھر آستہ آستہ سارے بنکوں سے شروع ہو گیا اس وقت ٹوٹل جو رمیٹس آ رہی تھی 4.5 billion dollars from all over the world میں نے یہ within 15 sorry پندرہ پندرہ مہینہ میں یہ تقریباً 15 billion dollars پہ چلے اس وقت 22-23 billion dollars رمیٹس پاکستان لیا ہے اس کا بانی میں ہے یہ پھر سٹیٹ بینک یہاں آیا تھا انہیں سمینر کیا تھا پرمین میں اس نے مان کھایا تھا all this credit go to us to China تو اس کے پاس یہ سیسوائی چل رہا ہے پھر میں نے سوشل ورکنگ بہت کرتا ہوں یہ جتنے پاکستان سے پولیٹیشن آتے ہیں مہمان نوازی کا مجھے بڑا شاہ ہو گئے اور یہ جتنے بھی لوگ پولیس والے پولیٹیشن آلے اور جتنے بھی لوگ فلم انڈسٹری والے یہ سب میرے پاس یہاں ٹھائرتے ہیں یہ جو گھار ہے یہ ایک میرا مہمان خانہ ساتھ والا گھر بھی میرا ہی ہے اس میں چھے ساتھ بیڈروم ہے یہ صرف اس لئے رکھا مہمان خانے کے لئے تو یہ برا تاریخ میرے خواہ یہ تاریخ ہے میرے خواہ یہ تاریخ ہے میرے خواہ اس سے زیادہ اور آپ کو نہیں چاہیے آپ جی ایس ٹیلی ویرل میرے باس آگے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی میرا راب تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے آپ نے کیا آگے پلاننگ ہے کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں میں اس وقت ریٹائر ہو گیا تھا ہم اٹی اے روڑنا ہے میں اٹی اے روڑ نہیں باٹن مائے لائف تو یہ بورنگ لائف تھی میں پھر کوشش کر رہا ہوں کہ کرنسی کی بیسیس میں دوارا ہوں اب آپ بھی تشریف لہیں انشاءاللہ آپ سے بھی میرا رابطہ رہے گا جو بھی مجھ سے جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے اچھے سے اچھے پروگرام ہم آپ کو دیں گے چونکہ میرے پاس پران پاکستان کے آٹس یہاں ہوتے رہتے ہیں میں آپ کو فون کرتا رہا ہوں اس سے لوگ اس سے مفادہ مفید ہوں گے تو آپ ہمارے جو ینگ جنریشن اس کیلئے کیا میسیج دیں گے ینگ جنریشن میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اس ملک میں تعلیم کا سلسلہ جواب بڑا ایزی ہے میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں میکسیم سے میکسیم تعلیم حاصل کریں ان کے پولیٹکس میں آئیں ان کے بزنس میں آئیں اور ہمارے لئے بہت اوپن چانسی دیں گے تو میری یہی کوشش ہے کہ اپنے بچوں کو خوب تعلیم دیا اس کی طرح میں آپ کو خوب تعلیم دیا سب نے ماسٹر کی ہوئے ہیں تو میری طرح یہ جنگسر یہاں بچیاں میری کوشش ہے کہ رانگ ٹریک بھی جانے کی بچائے وہ تعلیم میں آئے میں نے دیکھا ہیے بہت سارے لوگ بچے جو ہوگا اگرہ بچے میریوں سے یہ جائے کہ ایسا مت کریں اپنے پاکستان کا نام بڑنام مت کریں